ویلکم ٹو مزیدار کیچن آج مزیدار کیچن میں دیکھیں گے ہم بھنڈی کری یہ میں نے اچاری بھنڈی کری بنائی ہے آپ چاہے تو اسے اچاری جو مسالہ ہے اسے سکپ کر کے بھنڈی کری بھی بنا سکتے ہیں اور بھنڈی کری کی ریسپی بتانے کیلئے ایک ویور نے ریکویسٹ کی تھی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ریسپی بٹ اگر آپ نے مزیدار کیچن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن بنا ہوا ہے اسے بھی پریس کر لینا کیونکہ اسے میرے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بہت ہی ضروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی یہ دیکھئے یہاں پر میں نے بھنڈی لے لی ہے یہ تقریباً 100 سے 125 گرام بھنڈی ہوگی بھنڈی کو آپ اچھی طرح سے دھولے اور دھو کر کچھ دیر کے لیے چھنی میں رکھ دے تاکہ جس کا ایکسٹرا وارٹر ہے وہ نکل جائے اب ہم بھنڈی کو فرائی کر لیں گے تو اس کے لیے یہاں پر پین میں دیکھئے میں نے دو لیڈل آئیل لے لیا ہے جو کہ تقریباً 50 ایمیل آئیل ہوگا آئیل جب تک گرم ہو رہا ہے ہم بھنڈی کو کاٹ لیں گے دیکھئے اس طرح سے میں نے بھنڈی کو کٹ کر لیا ہے بھرزک مطابق جتنے بڑے دکھرے کرنا چاہے کر سکتے ہیں تیل میں دیکھئے میں نے بھنڈی کو دال دیا ہے اور کیونکہ بھنڈی میں کلا واتر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اس لیے جو آئل ہے وہ اڑ رہا ہے اس لیے میں نے پین کو کور کر کے لو فلیم کر دیا ہے اور لو فلیم پر ہی کچھ دیر تک ہم بھنڈی کو اس طرح کور کر کے تل لیں گے کچھ دیر کے بعد جب بھنڈی کا پانی ختم ہو جائے گا تب ہم گیس کا کور اور بھنڈی کو فرائی کر لیں گے بھنڈی کو فرائی کر دیو اس طرح آپ ضرور ہلائے تاکہ جو بھنڈی ہے وہ ایونلی فرائی ہو جائے بھنڈی دیکھئے اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور اس بات کا ضرور دھیان رکھئے کہ گرم کوئی بھی چیز آپ پلاسٹک کے برطن میں نہ ڈالیں یہ بہت ہی ہامفول ہوتا ہے یہ صحت کے لیے دیکھئے جو بھنڈی فرائی ہو گئی ہے اب ہم کری بنانا شروع کرتے ہیں تو پین میں جو یہ آئل بچا ہے اسی آئل میں ہم کری بنائے گے اگر آپ اچاری کری بنا رہے ہیں تو یہ مسالے ضرور ایٹ کریں ورنہ سکپ کر دیں تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون رائی ڈالی ہے رائی دیکھیں اچھی سے کریکل ہو رہی ہے پھر میں یہاں پر ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں لائٹ کا بہت پرابلم ہے دیکھئے سمجھ نہیں آرہا ہے میں کیا ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال دیا ہے اور اس سے پہلے ہاف ٹی سپون میں نے رائی ڈالی ہے اور یہ ہاف ٹی سپون ہی میں سوف ڈال رہی ہوں دیکھئے یہ سبھی چیزیں اچھے سے کریکل ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی میتھی ڈالیں گے یعنی کہ میتھی دانہ ڈالیں گے کچھ ہی دانے ڈالیں گے آپ پانچ سے چھے زیادہ نہیں آٹ کریں اور پھر ان سبھی چیزوں کو ہم ہرکا سا سٹور کر لیں گے یہ جو ہیں اچاری مسالے ہیں اور یہاں پر میں ون فورس ٹی سپون یعنی کہ پھاو ٹی سپون کلونجی ایٹ کر رہی ہوں تو یہ سارے اچاری مسالے ہیں میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اگر آپ اچاری بھنڈی کری بنا رہے ہیں تو یہ مسالے ضرور ایٹ کریں پرنا اگر آپ بھنڈی کی جو سیمپل سی کری بنا رہے ہیں تو انہیں سکپ کر دیں اور یہ لال مرچ ہے ثابت والی لال مرچ ہے سوکھی ہوئی ثابت لال مرچ میں نے ان کو توڑ کر اس طرح سے ڈال دیا ہے اب یہ سب اچاری مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے پیاز کو گریٹ کر کے لیا ہے آدھا کپ پیاز ہے یہ گریٹ کرنے کے بعد یہ میرا تقریباً 200 ایمل کا کپ ہے اس کپ سے آدھا کپ میں نے گریٹ کی ہوئی یعنی کھرپی ہوئی پیاز لی ہے آپ چاہیں تو پیاز کی پیوری بھی بنا سکتے ہیں مکسری میں وہ ایٹ کریں تقریباً دو سے تین میڈیوم سائز کے پیاز لگ جائے گے پیاز کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد ہم گیس کی پلیم کو ہائی کر دیں گے اور ہائی پلیم پر ہی اسے اسی طرح ہلاتے ہوئے بھونیں گے ہلانا بہت ضروری ہے تاکہ پیاز جو ہے ایون لی پرائے ہو اور ساتھ ہی ہم تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ جو پیاز ہے اس کا پانی جلدی سے ریلیز ہو اور وہ جلدی سے ٹرائے ہو جائے تو دیکھئے اب ہم پیاز کو اس کا کلر چینج ہونے تک بھون لے گے پیاز کا کلر دیکھئے چینج ہو گیا ہے ہلکا براؤن ہوا ہے یہ تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے یہاں پر میں ایک تی سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کر رہے ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد آپ اسے کچھ دیر کے لیے بھون لیں پھر ہم اس میں ایک سے دو پنچ ہلدی ایٹ کر دیں گے اور لال مرچ ایٹ کریں گے پھر یہاں پر میں دو تی سپون لال مرچ کا پاڑر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند نہیں ہے تو آپ لال مرچ کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور ان سب بھی مسالوں کو لو فلیم پر کچھ دیر تک گھوننے کے بعد ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے یہاں پر میں ایک کپ دہی ایٹ کر رہی ہوں اور یہ میرا کپ 200 ایمل کا کپ ہے تو اس کپ سے ایک کپ دہی میں نے ایٹ کر دیا ہے اور گیس کی فلیم کو ہم پھر بڑھا دیں گے اور اس طرح لگتار چلاتے ہوئے ہم مسالے کو بھولیں گے اور اس بات کا دھیان رکھیں آپ کہ اگر آپ جو دہی یوز کر رہے ہیں وہ بہت ہی کھٹا ہے تو آپ آدھا کپ کو دہی یوز کریں ایک کپ یوز نہ کریں ورنہ جو کری ہے بہت ہی کھٹی ہو جائے گی اگر آپ جو دہی یوز کر رہے ہیں وہ کھٹا نہیں ہے تو آپ ایک کپ ڈال سکتے ہیں اس بات کا آپ بہت ہی بہت ہی دھیان رکھیں تو دیکھئے دہی ایٹ کرنے کے بعد ہائی فلیم پر آپ کو لگتار چلاتے رہنا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کری ہے اچھی طرح سے پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم اسے لاتے ہوئے پکائیں گے اور پھر اس میں ہم تھوڑے کڑی پتے ایٹ کر دیں گے اور اسے اس طرح دیکھئے ہائی فلیم پر لگتار ہلاتے ہوئے آپ کو پکانا ہے تاکہ جو دہی ہے وہ ہماری کری میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو مسالہ ہے ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور جو دہی کا پانی ہے وہ بھی بلکل سوک گیا ہے اور تیل اوپر نظر آنے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہی سے بھی نہیں دیکھے گا کہ دہی پھٹا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ایٹ کریں گے یہاں پر میں قدو کس کیے ہوئے یعنی کہ گریٹ کی ہوئے ٹماٹر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو مکسی میں چلا کر اس کی پیوری بھی بنا سکتے ہیں ٹماٹروں کی تقریباً ایک کپ یہاں پر میں نے گریٹ کی ہوئے ٹماٹر دال دیئے ہیں اور پھر ساتھ ہی ہم اس میں نمک بھی ایٹ کریں گے نمک ایٹ کرنے کا یہی پرپس ہوتا ہے پیاز میں چاہے ٹماٹر میں کہ جو ان کا پانی ہے ٹماٹر اور پیاز کا وہ جلدی سے نکلے اور وہ جلدی سے پرائے ہو جائے تو دیکھئے ہائی فلیم پر ہی ہمیں ٹماٹروں کو بھوننا ہے جب تک کہ وہ پوری طرح سے ڈرائی نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر جو ہے اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم پانی آئٹ کریں گے گریوی کے لیے آپ کو گریوی کی کنسسٹنسی جس حساب سے چاہیے آپ اتنا پانی آئٹ کر دیں یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کر میں نے تقریباً ایک کپ پانی یعنی کہ 200 ایمل وارٹر بھی آئٹ کیا ہے اور پانی آئٹ کرنے کے بعد آپ اس میں جو بھنڈی ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی وہ آئٹ کر دیں اور اسٹیج پر آپ نمک کو بھی ایجز کر لیں یہاں پر میں نمک تھوڑا آئٹ کر رہی ہوں آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آئٹ کریں اس کے بعد جب گریوی کو دیکھیں اس طرح سے عبال آنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ہماری جو کری ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم گیس کی فلم کو لو کر دیں گے اور پین کو کور کر کے اسے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے تقریباً چاٹ سے پانچ منٹ کے لیے آپ کو اس طرح کور کر کے ہماری گریوی کو پکنے دیں اس کے بعد ہم گریوی میں ہری میرچ ایڈ کر دیں گے دو سے تین ہری میرچ ایڈ کر دیں آپ اور پھر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اسے دیکھئے اس طرح سے کور کریں پین کو یعنی کہ پورا کور نہیں کرنا ہے ہمیں اس طرح سے تھوڑا کھلا رکھ کے کور کریں آپ پین کو اور اسے اسی طرح چاٹ سے پانچ منٹ تک لو فلم پر پکنے دیں اور چاٹ سے پانچ منٹ اس طرح پکانے کے بعد ہم گیس کی فلم کو بن کر دیں گے اور یہ جو کور ہے پین کا اسے برابر سے ڈھک دیں گے اور اسے اسی طرح ہم کچھ دیر تک رہنے دیں گے تاکہ جو فلیورز ہیں کری کے اس میں اچھے سے ابزورب ہو جائے اور ہماری کری کے اوپر تھوڑا سا آئل بھی آ جائے اس کے بعد ہی ہم جو ہماری کری ہے اچاری بھنڈی کری اسے سرف کریں گے تو اچاری بھنڈی کری کی اس ریسپی کو آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے آپ چاہے تو اسے اچاری بھنڈی کری بنائیں یا پھر سمپل سی بھنڈی کری بنائیں اگر آپ اسے اچاری کری نہیں بنانا چاہ رہے ہیں تو جو شروع میں میں نے رائی، زیرہ، سوف، میتھی، کلونجی اور سوکھی ہوئی لال میرچ ایٹ کی ہیں وہ ایڈ نہ کریں آپ ڈائریک آئل میں جو پیاس کا پیسٹ ہے یعنی کہ گریٹ کی ہوئی جو پیاس ہے وہ ایڈ کر دیں اس طرح سے بھی آپ جو سمپل بھنڈی کری ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ جو بھی بنائیں جیسا بھی آپ کو پسند ہو اس طرح سے اس بھنڈی کری کو ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور پھر کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کے نیچے جو لائک کا بٹن بنا ہوا ہے اسے ضرور دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں شیئر کا بھی آپشن ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے اسے آپ کلک کریں اور اس پر آپشن آتے ہیں کہ آپ اسے کہاں پر شیئر کرنا چاہیے تو آپ کہیں بھی اسے شیئر کریں ووٹس ایپ ہے فیس بک ہے انسٹراغرام ہے آپ کہیں بھی ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد انہیں بھی کہیے کہ مزیدار کچن کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہوتا ہے بازو میں یعنی جو گھنٹی کا نشان ہوتا ہے اسے بھی ضرور دبائیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گی مزیدار کچن پر تو اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے گی اور آپ جل سے جل وہ ویڈیو دیکھ پائے گے تو مزیدار کچن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرنس کرئے گا تب تک مزیدار کھائے خوش رہے